بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چار ایسی چیزیں ہیں جو بندوں کو عذاب قبر میں گرفتار کر دیتی ہیں چار ایسی چیزیں اور بندے کے عام طور پر ہماری زندگی میں وہ چاروں چیزیں تقریباً تقریباً رائج نظر آتی ہیں مجھ سے بناہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن وہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ان کی وجہ سے عذاب قبر میں گرفتار ہوتا ہے قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چاروں چیزوں کے حوالے سے بتائیں گے آپ سے بزارش کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو سنیں آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں اپنے احباب کو شیئر بھی کریں تاکہ انہیں بھی اس کی نالج ہو جائے اور ان چاروں چیزوں سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کریں آئیے جانتے ہیں کہ وہ چاروں چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز جھوٹ ہے کہ جھوٹ انسان کو عذاب قبر میں مبتلا کروا دیتی ہیں آپ دیکھیں کہ آج ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جھوٹ بولنے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں ہنسی مزاگ میں جھوٹ بولتے ہیں چاہے سیریس میں آپ بولیں ہنسی مزاگ میں بولیں دونوں حرام ہیں منع کیا گیا اس سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں بلکہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے موں سے جو بدبو آتی ہے اللہ کے مقدس فرشتے اس بندے کے موں سے آنے والی بدبو کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں یہ پہلی چیز ہے اور دوسری چیز خیالت کہ امانت میں خیالت کرنا یہ بھی عذابیں قبر میں گرفتار کر دینے والا عمل ہے آج دیکھیں کہ امانت میں خیالت بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ آپ مال میں امانت میں خیالت کریں بلکہ کسی بھی چیز میں مثلا ایک مثال آپ کو دوں کہ اگر میں نے آپ کو کوئی ایسے چیز بتائی اور میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھیں کسی کو مت بتائیے اگر آپ نے کسی کو بتایا تو یہ آپ امانت میں خیالت کر رہے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ کیا اس طرح کا عمل آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسری کی باتوں وہ نہ جانے کہاں کہاں شیئر کرتے ہیں حالانکہ کہنے والا اس نیس سے اسے دیتا ہے کہ تم اسے اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو لیکن اس کے باوجود وہ اسے شیئر کرتے رہتے ہیں تو امانت میں خیالت کرنا یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے بندہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تیسری چیز ہے چغلی کہ ایک دوسری کی بات ہو دوسری کے پاس پہنچانا چغلی کرنا اور چغلی کرنے کے حوالے سے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ چغلی کرنے والا انسان جہنم کی وادی ویل میں دھکیلا جائے گا اور یہ وہ وادی ہے جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ خود جہنم اس سے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہے کہ اس سے بچا لیں اتنے سخت وادی ہے تو بندہ چغلی جو کرتا ہے یہ اس چغلی کے وجہ سے عذاب قبر میں گرفتار کیا جاتا ہے اور چوتھی چیز ہے پیشاب کے چھویٹوں سے نہ بچنا آج ہمارے نوجوان دیکھیں کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پانی یا ڈھیلے وغیرہ سے استنجابی نہیں کرتے ہیں قطرے ان کے کپڑوں میں لگتے ہیں اور پھر کڑے کڑے اوپیشاب کرتے ہیں چھوٹے بدن پر آتے ہیں تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی بندہ عذاب قبر میں گرفتار ہوتا ہے یہ چاروں چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے ورنہ عذاب قبر میں گرفتار ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چاروں چیزوں کو اپنے زندگی میں رائش کریں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے محترم ناصرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں اپنے دوست اور حباب کو تاکہ وہ بھی ان چاروں چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ